بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قطر رشیہ ترکی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیڈران پہنچے کرگستان اور وہاں پر جو سمٹ تھا اس میں اس دفعہ جو شباز شریف کی زلالت ہوئی ہے وہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو یہ تصویر دیکھئے کدھر ہے یہ آپ کا وہ کرپٹ جو ٹیٹیوں والا ہے کدھر ہے شباز شریف نظر آرہا آپ کو اگلوں نے اٹھا کر اس کو کھڑے لائن لگا دیا ہے یقین کیجئے اگر ان کے بس میں ہوتا ہو تو اس بندے کو اٹھا کر وہ تصویر سے ہی باہر کر دیتے عمران خان جب جاتا تھا تو مٹل کے اندر وہ کھڑا کرتے تھے اس کپیوٹن کے ساتھ ان کو پتا تھا ایک بندے نے پارٹی سپیٹ کیا ہے وہ انٹرنیشنل سطح بر جا کر کہتا تھا یہ صورتحال ہے تو وہ کیلبر دے کر بات کرتے جیسے پرویز مشرف نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ عمران خان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں تو اس کو کوئی بتائے کہ جب آپ انٹرنیشنل سطح بر جاتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی ورسیس پرسنیلٹی کا کلاش ہوتا ہے یعنی آپ کی روبدار جو پرسنیلٹی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں اگلے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس نے کہا تھا میں دعا گو ہوں عمران خان کے بارے میں کہ یہ ترقی کرے اور یہ ملک کو آگے لے کر جائے کیونکہ اس کی پرسنیلٹی میں وہ دم ہے آپ یہ دیکھیں شباز شریف گوگلوں نے اٹھا کر وہ پیچھے پھینک دیا اور ابھی تک پیوٹن نے تمام بڑے جھترے لیڈران ہے انہوں نے اردوگان سے ملاقات کی اردوگان نے ان کو بتایا اور کہا کہ دیکھئے تیسری جنگی عظیم نہ چھٹ جائے آپ اس کو روکیں اور پیوٹن کی اور اردوگان کی آپ جانتے ہیں ماضی میں لڑائی دوستی ہیں یہ ان کے اونچنی چھوٹی رہتی ہے لیکن پھر بھی دونوں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اردوگان وہ بات نہیں بھولیں گے کہ جب وہاں پر فوجی بغاوت ہوئی تھی تو سب سے پہلے رشیہ نے ایڈوانس میں ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ کے اندر سے فوجی بغاوت ہونے والی اتنی اعلی رشن انٹیلیجنس ایجنسی تھی تو وہاں پر پیوٹن کا یہ جو احسان ہے وہ تو کبھی نہیں اردوگان بھول سکتے اسی لئے انہوں نے وہاں پر امیجن کرے اس وقت اس بندہ نے صرف ایک ویڈیو پیغام شاری کیا اور قوم سرڈکو پر آگئی تو وہ ان کی لڑائی آپس میں چلتی رہتی ہے تو انہوں نے اس کو کہا اور سمجھایا کہ آپ یہ تیسری جنگ عزیم چھوڑ دیں ادھر قطر کے لیڈر آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے یو ای کے لیڈر گئے اور انہوں نے جا کر پیوٹن سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے ان کو بھی سمجھایا چھوڑے کام ڈاؤن کی آپ نے ملکے لی بھی کچھ چیزیں بہتری کی بات کی ورلڈ اکنومکس کے حوالے سے بات چیت کی اور یہاں پر جا کر گفتگور یہ تمام معاملہ تھے اب آپ امیجن کریں کہ قطر کے رہنما وہ گئے ہیں انہوں نے بھی جا کر کہا ایون کہ فلسطین کے محمود عباس گئے سب نے جا کر پیوٹن سے بات چیت کی ان کو سمجھایا بھی کہ آپ کچھ کریں فلانہ کریں انہوں نے یادا کہا ٹھیک ہے میں گیس سپلائی بھی کر سکتا ہوں کچھ کنڈیشن زفر آپ کا لیٹر اسے مو ہی نہیں لگایا اگلے بندے نے ابھی تو کوئی ملاقات نہیں دور دور تک تو ایمیجن کر لے اگلے نے اٹھا کر اس کو تصویر سے سائٹ سے پھینک دیا اس بندے نے پہلے کام کیا کیا تھا شباز شیب نے جو گھٹیہ حرکت کی تھی پیوٹن سے جب اس کی ملاقات ہوئی تھی پچھلی دفعہ جو کہ مزاق پوری دنیا میں بن گی تھی کارٹون کی طرح یہ بندہ وہاں پر جاتا ہے کیونکہ لانے والے بھی تو اسی کے دماغ کی طرح ہی ہیں جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ بھی اسی طرح کے جس طرح پنجابی کے ایک محاورہ ہے جو ہو جہ گان آلے ہو جہ وجان آلے تو لانے والے بھی تو اسی طرح کے کند ذہن کے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنے ہی جیسی ایک پرادکٹ لے کر رہنی تھی شباز شریف تو شباز شریف وہاں پر گئے تو ان سے بعد میں جب سوال ہوا پیوٹن سے ملاقات کا تو انہوں نے کہا کوئی سادش نہیں ہے پیوٹن نے میری طرح ہس کے دیکھ لیا تھا تو سائفر کی تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بیان کو رشیہ کے اندر بڑا برا سمجھا گیا انہوں نے ان کو مو لگانا چھوڑ دیا اور اس کو اٹھا کر وہ کونے میں پھینک دیا کہ بھئی تیری اوقات ادھر ہیں تم میڈل میں نہیں کھڑا ہو سکتا تیری اوقات وہ ہیں وہ انڈ پر جا کر تو کھڑا ہوگا اصل میں ہی صورت حال یہ ہے کہ پیوٹن نے ان کے میڈیا کے اندر یہ بات دیتی امیجن کریں ریشن میڈیا نے جب عمران خان کا تختہ الٹا تھا امریکی سادش کے تحت تو اس وقت ریشن میڈیا نے کہا تھا کہ پاکستان کی قوم نوے دنوں میں الیکشن ہونے والے جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں ڈیزولو کر رہا ہوں جو وہ آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا تھا کاسم سوری ہے تو انہوں نے کہا تھا یادہ میں اعتماد نہیں آسکتے امران خان نے کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزولو کر رہا ہوں تو آپ جانتے ہیں اس وقت کیا صورت حال پیش آئی تھی اس وقت ریشن نے کہا تھا کہ تختہ الٹا گیا ہے اور جب نوے دنوں بعد الیکشن ہے تو عوام جب جائے گی ووٹ ڈالنے کے لیے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کس طرح امریکہ نے آپ کا تختہ الٹا تو جنہوں نے تختہ الٹا ان کے خلاف وٹ دینا ہے یعنی امران خان کو یہ بات انہوں نے کہی تھی پیوٹن نے دیکھا کہ اس نے تو وہاں پر جا کر کیش کروا دی کوئی سادش نہیں ہوئی وہ بھول سکتا ہے چائنیز بھول سکتے تو انہوں نے اپنے میڈیا پر یہ کہا تھا کہ امریکہ نے سادش کی اس وندہ نے یہ تماشا کیا تو اگلے کہتے ہیں یہ کیا بکواس انسان ہے مانگے تنگے کی سواریاں کبھی عربوں کے پاؤں پڑھ رہے ہیں کبھی چائنہ کے پاؤں پڑھ رہے ہیں اگلے مون لگانے کو اس کو تو یار نہیں ہے آپ امیجن کریں اس نے ترلے کی ہے اب اصل میں وہاں پر سائیڈ پر ملاقات کرنی تھی اس نے ملاقات وہاں سے کی اور اس نے ہس کر دیکھا وہ اس کی فنی حرکتوں پر ہس رہے تھے کہ تو یہ کام کیا کر رہے ہیں تو جوکروں کی طرح تم لوگ آ رہے ہو مائک تم سے لگ نہیں رائیڈ فون تم سے لگ نہیں اور باتیں کرتے ہو کہ اس نے ہس کر دیکھا یہ اصل میں ان کی ہے گٹر منٹالیٹی ہوتی کیا ہے کہ آپ اتنا لو چلے جاتے ہیں کہ کسی نے آپ کی طرف ہس کر دیکھا تو کیا لو جی کم ہو گیا جے وہ دنیا کا طاقتور ترین لیڈر اس نے عمران خان نے جب بات کی دیکھیں کیالیبر کی بات کیا ہوتی ہے عمران خان نے پیوٹین کو کہا کہ دیکھیں آپ نے جنگ کی ہے اب اس کا نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان تھرڈ ورل کنٹری ہے میں کرپشن سے لڑا ہوں میرا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کی جنگ کی ویسے تیل کی قیمتیں اسمان پر چلی گئی ہیں گندم کی قیمتیں اسمان پر چلی گئی ہیں یہ تو بیسک ڈیڈز ہیں اس نے کہا کہ اگر پاکستان میں تیل کی قیمت جاتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے تو میں کس طرح مینیج کروں گا یہ ہوتا لوجک اس بندر آگے سے کیا کہا اس نے کہا میں آپ کا سلوشن حل کر دیتا ہوں یعنی مجھے فلال جنگ کرنے دے یا جو بھی ہوگا آپ ایک کام کیجئے مجھ سے تیس سے چالیس فیصد تیل سستہ لے لیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں ہم آپ کو گندم بھی سستی دیں گے اور تیل کی جو باقی پرائیس ہوگی مثال کے تو اگر چالیس فیصد سستہ ملتا ہے جیسے چائنہ اور بھارت لے رہے تو وہ جو ساٹھ فیصد ہے اس میں بھی آپ سے ادھار کر لیں گے اور پیمٹ آپ بعد میں دے دینا میں آپ کا یہ سلوشن نکال دیتا ہوں لیکن اس معاملے کے اوپر عمران خان نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات چیت کسی مسئلہ حل کریں کیونکہ عمران خان نے افغانستان کی جنگ ختم کروائی تھی تو پیوٹن نے تین گھنٹے جب ملاقات کی تو اس نے اپنے سٹاف کو کہا کہ اگر مجھے ایک کال بھی آتی ہے کہ جنگ بھی چھڑ گئی تو آپ نے دیورنگ عمران خان کی میٹنگ کے مجھے نہیں بتا رہا کیونکہ میں اس میٹنگ کے ساتھ اس کو پہتا ہے اس بندے نے افغانستان کی جنگ ختم کروائی ہے تو کیلیبر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ورسیس پرسنالٹی کلیچ وہ صحیح کہا تھا پرویز مشارب نے ان کی اوقات دیکھ لیں اس بندے کو پہلے اس نے تھوڑی سی عزت دی کہ ایچال ٹی کے اس سے باجد کرتے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ آفر کرتا ہوں اس نے آگر کہا دیا وہ جی پیوٹن تو سادشی کو انہی اگلہ نے اٹھا کر اس کو وہ انڈے کے اوپر بھینگ دیا کہ یہ تمہاری اوقات ہیں اب آپ بتائیے آپ کام پر کھڑے ہیں اور یہ ادھر آگر کہہ رہے ہیں جو فلانا یقین کیجئے ان کو پتہ ہے کہ ان کو لانے والے کور اور ان کو یہ بھی پتہ جو ان کو لے کر ہے وہ کند ذہن ہے ان کا دماغ نہیں ہے دماغ ہوتا تو آج آپ کی یہ حالت ہوتی ملکی آپ کے ملک کے ساتھ ایون کہ آپ یہ دیکھئے حقیقہ ٹی وی نے ٹویٹر پر سروی کروایا کہ آپ پاکستان کے موجودہ حالات سے کتنے مطمئن ہیں آپ دیکھئے کہ یعنی ایسا سرویہ ریزلٹ آیا ہے کہ حقیقہ ٹی وی بھی پریشان ہے ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم نے اس میں زیرو آئیڈ نہ کرے اور آپ ذرا کمنٹس اس میں پڑھ سکتے ہیں جو ٹویٹ کے نیچے ہیں یعنی نواسی فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے موجودہ حالات سے دس فیصد مطمئن ہیں اور موسلی لوگوں نے نیچے لکھا اور کہہ رہے ہیں کہ بھئے آپ نے زیرو کیوں نہیں آئیڈ کیا اگر ہم زیرو اس میں آئیڈ کر دیتے تو یقین کیجئے یہ نواسی فیصد نے زیرو کہنا تھا یعنی پاکستان کے اندر نواسی فیصد لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف دس فیصد مطمئن ہیں اور اگر ہم زیرو آئیڈ کر دیتے تو کیا صورتحال ہوتی اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں اور قوم کو پاگل بنا رہے ہیں تم لوگ جوکر تم لوگوں نے لاکر بٹھایا ارے اس کے سرویے میں کہا کہ چار فیصد صرف لوگ شباز شریف کو پسند کرتے چانوے فیصد یہ سمجھتے ہیں شباز شریف نہ ہیل آپ نے جوکر لاکر بٹھا دی جوکروں نے جوکر ہی بٹھانا تھا تو ملک کا حال دیکھنے اب کیا ہو گیا یہ اصل میں صورتحالہ میں انٹرنیشن سطح پر بھی یہ بندہ آئیسولیٹ ہو گیا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں